اسلام علیکم آج کا ناول ہے بنتے سہر کا محبت موسم اور تم ایک محبت کی کہانی یہ یونیورسٹی کے تین بڑے کمروں کے بائیں طرف بنے ہال کا منظر ہے دیواروں پر سرخ اور سنہری رنگ کے پردے لٹکائے گئے ہیں جن کے سیرو پر چھوٹی ٹوکریوں میں غلاب کے پھول بڑے ہوئے ہیں ہال کی اونچی چھت پر لگے فانوس میں سدرنگی روشنیوں کی جلک واضح ہے سارے تماشائی دم با خود یہ منظر دیکھ رہے ہیں دافتن ساری لائٹس بجھتی ہیں اور پردہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے پردے کی اوٹ سے وہ لڑکی بالکنی سے چلتی ہوئی سٹیج پر آن رکھتی ہے اس لڑکی نے چوری دار پجامہ پہن رکھا تھا فراک کے کناروں کو اس نے چھٹکیوں سے پکڑ رکھا تھا ایک دودیائی روشنی کا دبا اس کے وجود کو گھیل لیتا ہے اس کا لباس بہت شاندار تھا سرک کم خواب کا گیردار فراک جو سونے کے پٹنوں سے سجا لگتا تھا اور سنہری جالر کی کتاروں سے چمک رہا تھا جو اس کے چاروں طرف لپٹی نظر آتی تھی اس کے نازک پیروں کا خسا چمک رہا تھا وہ لڑکی آہستہ سے کچھ بولتی ہے تم کہاں ہو سلین روشنی کا دبا ایک لڑکے کے چیڑے پر پڑتا ہے جو ایک مسنوی چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کا لباس شہانہ ہے رنگت سنیری ہے جیسے کوہ کاف کے چگنوں کی ہو میں تمہارے دل میں ہوں انارکلی انارکلی نے آواز کے سمت کا تیون کیا اور چھپکے سے اپنے محملی ہاتھوں کو سلین کی آنکھوں پر رکھ دیا سلین کی یونانی دیوتاو کیسی حسی سنائی دیتی ہے سارے گلوں کی خوشبو کے آگے تمہارے ہاتھوں کی خوشبو جدا ہے سارے رنگوں کے حجوم میں تمہارے وجود کا رنگ آلہ ہے انارکلی اس کے قریب آن بیٹھتی ہے اس کے لمبے بال فرش پر کالی چادر کی طرح پیچھے ہوئی ہے سلین میری زندگی میری سانسوں سے نہیں تم سے ہے جذبات کے آلہ درجوں میں سے پہلے درجے عشق پر کھڑی ہوں احساس ایک گربت سوار ہے سنیری آنکھوں میں سنیرہ مدوجزر اٹھنے لگا تھا سلین نے اسے کندوں سے لگایا تھا عشق کے آسمان پر ہم عشقزادوں کا وجود ثبت کیا جا چکا رب کے سوا کسی کو اختیار نہیں کہ ٹوٹے دو دل جو جڑ چکے ہیں انارکلی آنکھوں میں آس لیے بیٹھی ہے پردہ گرتا ہے دماشائی دم باہت چہروں کے ساتھ حیرت کی بکل اڑے بیٹھے ہیں ایسا لگتا ہے جسم حرارت سے حالی ہو اور دل درگنوں سے حالی ہو سناٹے کا سہر تاری ہے پردے کی دوڑیاں اٹھتی چلی جاتی ہیں ویرانیوں کے مناظر میں سب سے ویران منظر ہے ہر طرف ہزاں کے خوشک پتے بکھرے ہوئے ہیں ہواہیں بہن کر رہی ہیں زنجیروں میں جکڑی انارکلی کے آگے دیوار اٹھائی جا رہی ہے زنجیروں میں بندہ وجود لہو لخان ہو چکا ہے پہلی اینٹ کے بعد دوسری دم گھٹ رہا ہے وہ روتی ہوئی کہتی ہے وقت کے حکمران کو اختیار نہیں کہ دلوں کے ملن میں ہار بچھائے انارکلی اور سلیم کا رشتہ حیات سے ساس راک سے ساس گل سے خوشفو پردوں سے اڑان تک کا ہے ہمارے عشق کی حقیقت پر فرشتے حیران ہیں موسموں کی خوبصورتی عشق سے ہے اگر عشق نہیں تو ہر بہار ہزاں ہے جہاں صرف ہشک پتوں کا شور ہے دیوار کے پار انارکلی کا وجود قائب ہو جاتا ہے سسکتی آواز باقی ہے پردہ گرتا ہے ہال کی روشنیوں میں بیٹھے تماش شائی ورتہ حیرت میں ہیں ہال کی دیواروں پر لگے ڈوبٹوں میں چھید ہونے لکھتے ہیں اور مردہ پول فرش پر ساکت نظر آتے ہیں پردہ اٹھتا چلا جاتا ہے دیوار کے ساتھ اکڑو بیٹھا سلیم آنکھوں میں نمی کا سمندر لیے بیٹھا ہے وہ دیوار پر ہاتھ پھیر رہا ہے شدت اور دڑب سے اور وہ روتے ہوئے مخصوص لفظوں کی تقرار کیے جاتا ہے تم جانتی ہونا انارکلی وجود ہاک ہیں اور روح امر ہے سب کو لگتا ہے وجود مٹا دینے سے عشق مٹ جاتا ہے سب نادان ہے دلوں میں جلتی عشق کی مشالوں پر کبھی زوال نہیں آتا تم سن رہی ہونا انارکلی سلیم کا سوال ہواوں کے شور میں دمنے لگتا ہے دیوار کے پار زنجیر ہلنے کی آواز آتی ہے اور آہری دم توڑتی سسکی کتبین میں بکھر جاتی ہے سلیم حاکم وقت کو کہنا انارکلی اور سلیم کے عشق کی پوتا امارت پر دیوار اٹھا دینے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا بہاروں کے موسم سے ہزاؤں کے آنے تک لفظ عشق دہرائے جائے گا عشق کا کلمہ گھونچ رکھتا ہے جو باز گشت ہے بار بار پلٹے گی ادھر سلیم دیوار پر ہاتھ رکھتا ہے اور دوسری طرف انارکلی کے لہو آلود ہاتھ اٹھتے ہیں عشق روح کی کھیتی کا سنیری بیچ ہے جو عشق زادے پیدا کرتا ہے اور یہ کام برسوں سے جاری ہے جاری رہے گا فنا سے بقا تک ابتدا سے انتہا تک پردہ گرتا ہے ہال میں سناٹا ہے منجمن تماشائی کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہاتھ ملتا ہے اور یونیورسٹی کی دیواریں لڑ جاتی ہیں آدھا گھنٹا اور جانے کتنے لمحوں تک دالیاں بچتی ہیں سٹیج پر مس نیلم مائک تھامے اپنی ہیل کی ٹک ٹک پر جز بز ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی لیئر سٹوڈنٹس ہر سال کے آخر پر تقریب میں ٹراما پیش کیا جا رہا ہے مگر آپ لوگوں کی پر ذرائی دیکھ کر لگتا ہے کہ اس ٹراما انارکلی ایک لا سوال عشق نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑے ہیں میں اپنی پیاری سٹوڈنٹ عقیدت کو مبارک بات دیتی ہوں کہ جنہوں نے میرے بے تہاشا اسرار پر انارکلی کا رول کیا اس کے علاوہ اپنے شہزادہ سلیم مسٹر شہر یار پیٹیڑوں مبارک بات کے مستحق ہے مس لیلم کی بات پر سارے سٹوڈنٹس نے جوشو خروش کا مظاہرہ کیا ڈائس زور سے بجائے گئے تھے اور سیٹھیوں کی آوازوں سے پوری یونیورسٹک کھونچ رہی تھی آہستہ آہستہ حال حالی ہو جاتا ہے فرش پر گری کچھلی ہوئی پتیاں ادھر ادھر انہیں لگتی ہیں میرا دوست میرا حبیب تم آہر پر ہے میرا دوست میرا حبیب تم آہر پر ہے میں کیا کروں اے خدا میں ڈڑا ہوا ہوں اسے اب جانا ہے وہ نہیں ٹھہر سکتا اور ہوائیں بھاگی بھاگی کہتی پھرتی ہیں انارکلی کہتی ہے رنگِ عشق جاویدہ ہے ڈریسنگ روم میں چیزیں ادھر ادھر پھینگنے جانے کا ہلکا سا شوٹ تھا گلاس ونڈو کے پار سپہر شام کے سانچے میں ڈھلنے کو تیار کھڑی تھی وہ ڈریسنگ ٹیپل کے آئینے میں کھڑی تھی جیسے حقیقی اکس لگتا تھا کلائی پر الٹی ہوئی واج کو سیدھا کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی ہیڑا اس کے پیچھے کھڑی اس کے لمبے بالوں میں سے اختیار سے پنس نکال رہی تھی ساتھ ساتھ اس کی باتیں بھی جاری تھی عقیدت Really you are looking very beautiful عقیدت نے آئینے میں نظر آتے اس کے آکس پر نظریں جمائی تھی باتیں کم کرو ہیڑا وہ باہر کھڑا گسا ہو رہا ہوگا میں اسے کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتی ہیڑا بائیں طرف کے پنے نکال رہی تھی گسا کیوں ہو رہا ہوگا عقیدت نے تھنڈی سانس لی تھی چیرے پر تفکر کی چھاپ تھی جانے شہر یار نے کیسے مس نیلم کے کہنے پر ڈرامے میں ایکٹ کرنے پر حامی بھڑ لی اسے آخری لمحے تک پتہ نہیں تھا کہ میں اس کے مقابل ہوں گی آج میری ہیڑ نہیں ہے کاش میں مس نیلم کی بات ہی نہ مانتی ہیڑا اب آخری پر نکال رہی تھی ڈونٹ وڑی عقیدت وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے وہ اسے تسلی دے رہی تھی عقیدت نے مسکارہ لگی پلکوں کو بار بار چھپکا تھا ایسا لگ رہا تھا کسی نے چھوٹے پتھر رکھ دیئے ہو دروازہ نوک کر کے وہ اندر آیا تھا اور محاطب ہیڑا سے ہی ہوا تھا ورنہ اس پر تو ایک حشن کی نظر ہی ڈالی تھی کتنا وقت لگے گا شام ہونے والی ہے ہیڑا نے پخلاتے ہوئے کہا تھا آپ صوفے پر بیٹھ جائیں بس دس منٹ لگیں گے شہزادہ سلین چپچاف صوفے پر بیٹھ کر ٹیبل پر پڑا میگزین اٹھا کر پڑھنے لگا تھا ایک پلکوں نظر اٹھی تھی لامی پلکے میک اپ سے سنہری چمکتا چہرہ عقیدت نے سپنج گیلا کر کے ہیڑا کی طرح بڑھایا تھا ہیڑا اب اس کے چہرے پر اب گیلا سپنج پھیر رہی تھی یونیورسٹی کے آہاتے میں چلتے ست رنگی بلک جل اٹھے تھے دماغے سے دروازہ کھلا تھا اور میس نیلم ہافتی کامتی اپنے برڈول وجود کے ساتھ اندر داہل ہوئی تھی آج کا ڈراما بہت شاندہ رہا حال آدھا گھنٹہ تالیوں سے گھنچتا رہا تھا وہ اب ریوالونگ چیر پر گھوم رہی تھی اور ساتھ ساتھ عقیدت کو دیکھ رہی تھی شہر یارڈ نے میگزین ٹیبل پر رکھ دیا اور میس نیلم کی طرف متوجہ ہوا تھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ میرے ساتھ عقیدت ایکٹ کرے گی لہجے میں احترام کے ساتھ ذات نرازگی کی جلک واضح تھی مس لیلم نے باگور عقیدت کو دیکھا تھا قسم سے شہری مجھے علم نہیں تھا کہ ردابہ فتنی مجھے دوکھا دے گی اور این وقت پر رفو جکر ہو جائے گی اسے سیلیکٹ کرنے سے پہلے میں نے عقیدت کو کہا تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا مگر اب مجھے کچھ تو کرنا تھا مجبوری تھی میڈیا مہمان سب کے سامنے کتنی سبکی ہوتی اسی وجہ سے میرے بہت اسرار کرنے پر عقیدت راضی ہوئی تھی اب پلیس تو مجھے کچھ نہ کہنا عقیدت نے ان کی بات ختم ہونے پر چوڑ نظروں سے اسے دیکھا تھا پیشانی پر پڑی شکنیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی تھی طالبات اڑن تشتریوں کی طرح ٹوبٹے اورے خارجی دروازے کے باہر جا رہی تھی کچھ کے ہاتھوں میں کوک تھی جبکہ کچھ کورن فلیکس پکڑے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جلدی آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں وہ اب ڈریک دروازے کی طرح پڑ گیا تھا مگر اس بار اس کا محاطب عقیدت تھی آئینے میں عقص باقی تھے وہ دونوں مسلیلم کے کمرے میں بیٹھی تھی پورے کمرے میں حرارت پھیلی ہوئی تھی شہریار نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں تھا مسلیلم کے سوال پر ہیرہ نے بھی اسے دیکھا تھا کہا تو کچھ نہیں تھا بس میرے ہاتھ کی کافی صبح ٹیبل پر پڑی ہوئی ملی بریانی کی پلیٹ ڈکی ہوئی ہی ملی پہلے کچن میں ہاتھ بٹاتا تھا اس دن سارے کام مجھے خود کرنے پڑے تھے پہلے اپنے موزے خود دوتا تھا مجھے نہیں دونے دیتا تھا اس دن ہفتے پڑکی میلی شرٹس اور موزے مجھے مصوم سے دلوائے گئے ریک میں کتاب ڈھونٹی مسلیلم ہستی تھی واؤ سو رومنٹک ہیڑا نے بھی مسکراہت مشکل سے دبائی تھی وہ تینوں کافی پیتی رہی ہیڑا کو کافی پیتے اچھو لگا تھا انارکلی ڈرامے کے اوڈیشن میں ایسے نادر نمونے دریافت ہوئے کہ پوچھو مت اوم شانتی اوم کے اوڈیشن کو بھی مات دے دی گئی نورین نے تو ڈانس کے وہ سٹیپ کیے تھے کہ آنکھیں زمین پر جا پڑی رزیہ پنجابن کو جب پتا تھا کہ مقابل شہری ہے تو اس نے سریلی چیخ مار کر کہا تھا ہائے میں لٹ گئی آ پھینی ناک والی آمنہ نے جست چولی دامن پہنا اور جب لہرہ لہرہ کر رہرسل کرنے آئی تو کمر پر ایک شگاف پڑ چکا تھا تھل تھل کرتا وجود کہاں نازک چولی دامن میں سمٹ کر آنے والا تھا پروین ارف پینو جو باکول اس کے میس ورڈ تھی مٹکتی ہوئی آئی اور نزاکت سے چھوٹی آنکھوں میں شرمیلہ پند تاری کیا اور کہا اگر انار گلی ڈسکو چلی آئیٹم سانگ پر پرفارمنس کرنی ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کیا جائے میس نیلم نے تو سر پکڑ لیا تھا سارے ڈڈو مینڈک چھپکلیاں اسی یونیورسٹی میں جمع تھے آہر ہزار منتوں کے بعد ردابہ نخریلی نے ہامی بھڑ لی تھی مگر این وقت پر وہ بھی دوخہ دے گئی تھی تب ہی مجبوراً عقیدت کو میدان میں آنا پڑا تھا اور ہر کوئی گواہ تھا کہ پردہ گرنے سے اٹھنے تک اس نے کمال کی پرفارمنس دی تھی اور ایک بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ سارے مقالمیں عقیدت نہیں لکھے تھے کیونکہ وہ اخبارات میں بھی اکثر مزامین افسانیں لکھا کرتی تھی اور جب سب کے سامنے مہمان حسوسی کی مجودگی کے درمیان مس نیلم نے کہا تھا ویسے تو میں بھی انہار کلی کا رول کر سکتی تھی آہر میں اتنی سمارٹ اور سلم سی جو ہوں پھر جو سوچا چلو میں اس ڈرومے کی ڈریکٹر ہی بن جاؤں آہر میں آل راونڈر ہوں ان کی اس بات پر مہمان حسوسی زیرے لب مسکرائے تھے مگر باقی سب نے تالیاں پیٹھی تھی اور مس نیلم ہندہ پریشانی سے یہ تاریفی سنت وصول کرتی رہی تھی مس نیلم آرٹ ٹیچر تھی اور پوری یونیورسٹی کے جان تھی ان کی طبیعت میں ذرافت پائی جاتی تھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ان کے میاں فوت ہو چکے تھے اور وہ اکیلی رہتی تھی جب ساون رتوں میں بارشیں کھڑکیوں کے ششوں پر تابر توڑ جیسی آوازیں پیدا کرتی تھی تو وہ ڈر چاہتی تھی چوڑی چھپے روتی تھی ہر وقت کی حسی میں چھپے دکھ کوئی بھی نہ سمجھ سکا تھا ہستے ہستے پل کے بھیگ جاتی تھی مگر عقیدت نے وہ راز خوجی لیا تھا شدتِ غم کو تبصم میں چھپانے والے شدتِ غم کو تبصم میں چھپانے والے دل کا ہر راز نکاحوں سے آیا ہوتا ہے بھیگتی ہوئی رات کا سہر تاری تھا ہلکی ہوا چلتی تھی تو اس میں چمبیلی کی بینی بینی مہک ہوتی تھی ٹیرس کا بل چل رہا تھا وہ ٹیرس کے جولے پر بیٹھی تھی گود میں تکھیا رکھے اور اس کے اوپر ڈائری رکھ کر وہ کچھ لکھ رہی تھی آہر پر اس نے سر اٹھایا تھا وہ تھکے تھکے انداز میں بیک ٹیبل پر رکھتا مقابل کرسی پر بیٹھ چکا تھا بال پریشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور ساہر آنکھوں سے تھکن جلک رہی تھی سفیدے کی چوٹیوں سے جلکتے چاند کی روشنی اس پر پڑھ رہی تھی آج کھانے میں کیا ہے وہ پوچھ رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ سخت بھوکھا تھا بریانی بھی ہے اور فش بھی فرائی کی تھی لیاؤں اقیزت نے پوچھا تھا شہر یار نے اس بات میں سر ہلایا سر سراہت پھیل رہی تھی اس نے ڈائری کا مڑا ہوا ورک وہیں سے کھولا تھا زرد روشنی الفاظ پر بکھڑنے لگی تھی آج میں بالکل تنہا سی ہوں جیسے شام ہوتی ہے جس کا وجود تاریکی سے عبارت ہے میرے پاس پھولوں خوشموں بہاروں ہزاؤں کی داستانی ہیں اور آج کل کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایسی داستانوں میں کون دلچسپی رکھتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے میں کسی بوسیدہ کتاب کا ہستہ سا فرق ہوں جو بالکل کورا اور اس کا وجود کسی بھی عبارت سے حالی ہے شہر یار نے گہری سانس لے کر ڈائری مقررہ جگہ پر رکھتی تھی اگلے پانچ منٹ میں وہ کھانا لے آئی تھی وہ چوب سا چھوٹے سے نوالے لیتا رقبت سے کھانا کھا رہا تھا عقیدت نے خوش ہو کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھرل کے پاس جاہ کھڑی ہوئی تھی چاند سفیدے کے چھدرے پتوں کی راج دوہانی سے سرک کر اب آسمان کے غصت میں آن ٹھیڑا تھا وہ چاند کی طرف ہی نظریں ٹکائے کھڑی تھی کل چاول سبسیاں اور فروض جلدی دے جائیے گا پھر آباد میں اکیڈمی پڑھانے چلے جائیے گا وہ چونکہ تھا ہیر تو ہے ہوا چنبیلی کی مہک سے بڑی گھوم رہی تھی وہ پانی پی رہا تھا اقیدت بولی تھی کل جمعی رات ہے نا چچا چچی امی ابو کے احسالے ثواب کے لیے محلے کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤں گی شہریار نے سر ہی لا دیا تھا یہ وہ معمول تھا جو وہ جانے کب سے دھورا رہی تھی تمہارے لیے کچھ نہیں لانا کیا وہ اپنے فرض میں کبھی بھی کتاہی نہیں کرتا تھا اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی نہیں میرے پاس اب کچھ ہے وہ اتمنان سے کہتی ہوئی واپس مڑی تھی اور برطن اٹھاتی سیڑیاں اتر گئی تھی انگوڑوں کی بیل جبنو کی تار در کرتار لٹکے ہوئے تھے وہ جن سانے انہیں دیکھتا رہا تھا کوٹ کے سائیڈ والی پاکٹ سے پہن نکالا اور ڈائری اٹھا لی تھی اب وہ قیدت کی لکھی ہوئی عبارت کے سامنے چھوڑی گئی جگہ پور کر رہا تھا موٹیوں کیسی خوبصورت لکھائی ڈائری کے افراق پر جیسے سج گئی تھی زندگی میں بہت بار ہم یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی سہارا ضرور ہوتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم تنہا ہو اور تمہاری گلیوں موسموں بہاروں کی داستانیں سننے والا کوئی نہیں تم غلط ہو عقیدت اپنے وجود کے گرد چڑے خول کو توڑو اور پھر دیکھو تمہارے پاس وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں تمہاری پاس تمہاری دسترست میں انار کلی جیسا رنگِ عشق ہے وہ رنگ جو مٹتا نہیں جاویدہ ہے رات کی سلوٹ پر درارے پڑنے لگی تھی اپنے بھائی اور بھابی کی ناغہانی موت کے بعد اکرام علی اپنی بتیجی کو اپنے گھر لے آئے تھے تقریباً دو سال بعد ان کی اہلیہ بھی وفات پا گئی تھی پھر اپنے بیٹے شہریار اور عقیدت کو انہوں نے ہی پالا تھا جانے کیوں ہمیشہ شہریار اور عقیدت میں فاصلہ ہی رہا تھا جیسے جیسے عقیدت بڑی ہوتی گئی سمجھدار ہوتی گئی گرداری اس نے پروسن حالہ سے سیکھ لی تھی پھر وقت گزرتا گیا اور وہ ہر کام باہو بھی سر انجام دیتی رہی پڑھائی سے لے کر گرداری تک وہ ماہر تھی اس کی اور شہریار کی عمر میں سات برس کا فرق تھا شاید یہ اتنی عمر نہیں تھی کہ فاصلہ رکھا جاتا مگر جانے کیوں وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکے کبھی کبھی بس برائی نامی بات ہوتی سنجیدگی کے باری ہول نے انہیں دور کر دیا تھا پھر جب چچا جان پر فالچ کا اٹیک ہوا تھا تو وہ دونوں بہت پریشان رہے تھے دونوں چپکے چپکے روتے کبھی بھی ایک دوسرے کو حرف تسلی نہ دے سکے اور پھر گھر چچا جان کے وجود سے حالی ہو گیا تو جیسے مشکلات کا امبار ٹوٹ پڑا تھا ساری جمع پونچی لگ چکی تھی اور ان کے تلیمیں احراجات بھی بہت بھاری تھے وہ رات گئے ٹویشنز پڑھا کر آتا تھا اور وہ سہمی سہمی دردر گھومتی رہتی چچا جان نے چچی جان جو حیات تھی ان سے مشورہ کیا تھا اور پھر تقریباً پندرہ سال بعد ان کا نکاح کر دیا تھا اور وہ سمجھوتے کی چادر اڑے چپ رہے یہی زندگی تھی وہ گھر کا مرد تھا اور سارا سارا دن دکے کھاتا تھا اور عقیدت اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی وہ خود بھوک برداشت کر لیتی تھی مگر اسے کبھی بھوکھا نہیں رکھتی تھی رات ڈھلنے سے صبح اترنے تک وہ اسے آرام دیتی تھی کپڑے اسری کر کے ہینگ کر دیتی شوز پالش کر کے رکھتی تھی اس کے آنے پر ہی کھانا گرم کر کے دیتی تھی وقت نے آہستہ آہستہ ان کی چپ توڑی تھی اور وہ دونوں دوستی کے دائرے میں مقید ہو گئے وقت گواہ تھا کہ عقیدت نے شہریار اکرام کے لیے دن رات کا آرام تیاغ دیا تھا وہ روز راتوں کے آہری پہر اکیلے کمرے میں دیواروں پر اترتے سائے دیکھ کر ڈر جاتی تھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتی تھی مگر کب تک پھر دل کے احساساتھ ڈائیری کے کوڑے آوراق پر جگہ بنانے لگے تھے شہریار اکرام نے پہلی بار جب اس کی ڈائیری کا ایک ورک پڑا تھا تو اسے لگا تھا عقیدت اس کی زندگی کا اہم ستون ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے ہول توڑتا گیا اور ان کے ماں بین دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا اگرچہ جو زیادہ مضبوط نہیں تھا مگر پھر بھی غنیمت تھا شہریار کو وہ الفاظ آج تک یاد تھے اور وہ بھی اپنے پورے معنی اور مطالب کے ساتھ یہ رات کے اندیرے میں سائے مجھے کیوں ڈڑاتے ہیں بیٹھ کے نیچے چھپتی ہوں تو یہ وہاں بھی آ جاتے ہیں مجھے ان سے بہت ڈڑ لگتا ہے کہتے ہیں کوئی مر جائے تو اس کی روح سایہ بن کر گھومتی رہتی ہے کیا یہ وہی روحیں ہیں کاش یہ چاند روز آسمان پر اُبرا کرے جب چاند ہوتا ہے تو درونے سائے نہیں ہوتے میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے پیاری ڈائیری تم میری باتیں سنتی رہتی ہو مگر بولتی نہیں ہو تم بولا کرو نا مجھے خاموشیاں مجھے اچھی نہیں لگتی ہیں مجھے ان سے ہوف آتا ہے تم بھولا کرو گی نا آخری سوال پر نمکین پانی کے قطعے سیاہی میں متکم ہوتے صاف دیکھے جا سکتے تھے وہ ہمیشہ شہریار کو دن کے پہر پر سکون نظر آتی تھی مگر رات کے طریق پہرے کے قصوں سے اب وہ آگاہ ہوا تھا رات جو ساہر ہے جو وجود پر کبھی کبھی چابک کی طرح لگتی ہے اور یہ چابک عقیدت کے حصے میں روز آتا تھا لڑکیوں اور لڑکوں کی ٹونیا نوٹس پورٹ کے گر جمع تھی رزیہ پنجابن کو سکتا ہو گیا تھا اور گم سم سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی فائزہ چیما اس کی مارکس شیٹ اس کے سامنے لہرا لہرا کر کہہ رہی تھی رزیہ توتہ لٹ گئی ہیں رزیہ کے سامنے مارکس امہ کے بنائے گئے گھول لڑووں کی طرح گھومنے لگے تھے پریفین ارف پینو بھانگرا ڈال رہی تھی خوش کسپتی سے وہ پاس ہو گئی تھی ردابہ دورانی نے ایک پیپر میں فیل ہونے کا غم نزاکت سے ٹیشو پیپر میں جذب کر دیا تھا عقیدت کو ہیرہ نے جا لیا تھا اتنی دیر کر دی آنے میں میں تو فاتحہ پڑھنے لگی تھی ہیرہ نے ہاتھ پہ پکری فائل اسے رسید کر دی تھی میں تو جلد آ رہی تھی بس وہ راستے میں بائیک خراب ہو گئی تھی اور شہزادہ سلیم کہاں ہیں ہیرہ نے پوچھا تھا وہ بائیک کو ورشاب میں لے گیا ہے اوہ چلو پھر کینٹین اور ٹریٹ دو پوری کلاس منتظر ہے وہ الجیوئی نظر آ رہی تھی میں ٹریٹ دوں مگر کیوں ہیرہ نے اس کی الجن کو باگور دیکھا اور زور سے گلے لگایا پاگل تمہاری فرسٹ پوزیشن آئی ہے عقیدت نے بے ساختہ موپر ہاتھ رکھا تھا بے یقینی سی بے یقینی تھی آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے تھے راتوں کی ریاضیت رنگ لے آئی تھی وہ ساری ساری رات چہل قدمی کرتی ہوئی پڑتی رہتی تھی جبکہ شہریار بینچ پر بیٹھا اپنا کام کرتا رہتا تھا وہ باگور اسے دیکھتا ہستا تھا رٹے لگانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ بڑک جاتی شہریار اکرام میں تو محنت کرتی ہوں وہ لیپٹاپ کو اتھے بیٹھا ہوتا تھا چلو جب ریزلٹ آئے تو پہلے مجھے بتانا وہ بلپ کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی تو اس کے قریب آ جاتی تھی کامیاب ہوئی تو کیا دوگے یونانی دیب تاکہ سنینی آنکھیں جگمک کرنے لگتی تھی جو تم مانگو گی وہی دوں گا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو وہاں سنجیدگی کی چھاپ نظر آتی تھی روڈ کے کنارے لگے نیون سائرن چھمک رہے تھے ٹریفک کی آہم و ضرف نہائیت کم تھی پیدل چلنے والوں کی تداد کسرت میں تھی جو روزانہ ہوا ہوری کے لیے گھر سے نکلتے تھے وہ دونوں آہستہ آہستہ ٹہل رہے تھے دونوں کے ہاتھوں میں پاپ کون تھے شہریار نے اسے پاکور دیکھا تھا انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے عقیدت نے پلٹ کر سوال کے اوپر سوال داگ دیا تھا ایک پاپ کون شہریار کے ہاتھوں سے چھوٹ کر ہوا میں اڑ گیا تھا میرے خیال میں انسان کا دل اس کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے عقیدت نے روڈ کنارے بنے بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ دونوں وہیں بیٹھ کے تھے سندلی خوشبو میں رچی ہوا اوارہ گھوم رہی تھی ارد گرد لگی روشنیوں کو عقیدت نے جیسے کم ہوتا محسوس کیا تھا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں پلیز آپ میری بات اتمنان سے سنیے گا آواز لڑسنے لگی تھی شہریار اکرام نے واہور اسے دیکھا تھا ہاں کہو میں سن رہا ہوں روشنیہ مدم ہو رہی تھی پاپکون کا پیکٹ اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا وہ اب گم ہو جانے والے الفاظ اکٹھے کر رہی تھی میں جانتی ہوں کہ گزرے ہوئے سالوں میں کبھی بھی ہم دونوں میں انڈسٹیننگ نہ ہو سکی شاید اس سب کی وجہ ہمارے مختلف مزاج ہونا تھے یا پھر جو بھی تھا مگر چچا جان کے فیصلے کے آگے سر تسلیم میں ہم کرنا ہماری مجبوری تھی اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بہتر فیصلہ کر لیں شہریار نے جیسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس کی تھی تمہارے خیال میں بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے رنگوں نے بے رنگی اختیار کر لی تھی میں خود کو فی الحال اس بات کا اہل نہیں پاتی کہ درست فیصلہ کر سکو مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو سمجھوتے کہ زندگی گزارنی پڑے میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے آپ خود محتار ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منصور ہوگا لفظ باز گشت کی طرح اور اڑ کر سماتوں سے انڈیلے جارہے تھے عزیت در عزیت خدا سیسی چاروں سو پھیلنے لگی تھی عقیدت اور تم تمہارا فیصلہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا میری ذات میں بہت سے حلاؤں ہیں اور حلاؤں سے پر وجودوں کی خوشی کوئی بھی معنی نہیں رکھتی بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو بھی سمجھوتا نہ کرنا پڑے مگر عقیدت اتنا وقت گزر گیا اور یہ بات تم اس وقت کیوں سوچ رہی ہو کیا میرے کسی بھی فیل سے تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ تم میرے لیے بوجھ ہو وہ پوچھ رہا تھا تصدیق چاہ رہا تھا عقیدت کے آنکھیں دب دبا گئی تھی ہلکی سی خوشکوں میں لپٹی ہوا چلی تھی تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہارے ہی جذبات ایسا ساتھ ہیں میں کچھ نہیں ہوں تم ہی فرار کی راہیں تلاش کر رہی ہو میں ایسی لڑکی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جو میری راحت کے لیے اپنا آرام تک دیاغ دیتی ہے جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میں کچھ نہ تھا مجھے اس قدر خود قسمت بناو کہ مجھے اپنی ہی ذات پر شرمندہ ہونا پڑے وہ حصے میں تھا عقیدت کی گوت میں رکھے پاپکون فٹ بات کے کنارے گر کر اڑنے لگے تھے وہ اب اپنا ہاتھ تھام کر فرسٹریشن میں چلا رہی تھی جب اتنی پرواہ کرتے ہو تو بتاتے کیوں نہیں بہت اناوالے ہو تم شہریار اکرام دو قدم تم نہیں اٹھا سکتے تو ایک قدم میں بھی نہ بڑھاؤں گی وہ اب واپس مر رہی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا نیون سائن جماکے سے جلنے بجھنے لگے تھے اور وہ دونوں لڑتے جگڑتے تیز چلتے جا رہے تھے یہ سب رنگوں میں سب سے بھاری رنگ عشق ہے جس کی آنگن میں موسم گل مہک اور مشکبار ہوایں نسار ہوتی ہیں عشق ست رنگی لالی کے جیسے ہوتا ہے جب عشقزادوں کے وجود پر گرتا ہے تو سرورک کے ساتھ ساتھ ایک اور ساز بھی اُبھرتا ہے بنوک حارمی رکسم بنوک حارمی رکسم بنچ حالی ہے مگر باز گرشت باقی ہے یہ عشقزادے بینا وجود لے جاتے ہیں آوازیں چھوڑ جاتے ہیں کمرے میں مقامل ہموشی کا راج تھا مستیلم گمسم سے سوفے پر بیٹھی تھی ان کی نظروں میں حالی پنسہ تھا عقیدت میں ان کے ہاتھ تھامے تھے اور پیار سے ان کا چہرہ دیکھا تھا آپ نے اپنے وجود پر یہ جو بہادری کا ہول چڑھایا ہوا ہے نا اور آپ ہر کسی کی باتوں میں ہستی ہیں اور کہہ کے لگاتی ہیں اب اس بہادری کے ہول میں درارے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں راتوں کو تو کھل کر آپ رو لیتی ہوں گی مگر دن کے اجالوں میں ہسی کے پیچھے چھپا دکھ کبھی کبھی منظر عام پر آ ہی جاتا ہے شہریار پروفیسر رزی کی ویلچیر نہ رہا ہے آپ ان کی بات مان لیں زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے وہ انہیں گلے سے لگاتی باہر آ گئی تھی شہریار بھی پروفیسر رزی کو کمرے میں پہنچا کر کمرے کو ایک نظر دیکھتا باہر آ گیا تھا پروفیسر رزی کی نظر مس نیلم کے کب کب آتے ہاتھوں پر تھی وہ اب کچھ سوچ رہے تھے پھر انہوں نے ہی ابتدا کی تھی میں ہوت کو آپ کے قابل تو نہیں سمجھتا مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروپوزل پر نظر ثانی کریں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا مس نیلم نے ایک نظر اس کو شادہ پر شانی والے شخص کو دیکھا تھا خاموشی سے ادھر ادھر ٹہلتی رہی آہر وہ بولی تھی مگر رزی لوگ کیا کہیں گے وسوسے سے بلند ہونے لگے وجود سے بھی نیلی کیا تمہیں اپنی دنہائی ویرانیا نظر نہیں آتی جو تم ابھی تک لوگوں کے بارے میں سوچتی ہو جب ہم دونوں کی رضا ہے ہمارا دین اجازت دیتا ہے تو ہم کیوں کر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی خوشیاں خود پر حرام کر لے مگر پھر بھی مس نیلم تذ بذب کا شکار تھی نیلی اگر تم مجھے میری معذوری کی وجہ سے نیلم نے ان کے بات کار دی تھی نہیں رزی ایسی بات نہیں ہے ہم ماضی میں اچھے دوست رہے ہیں میں نے کبھی بھی آپ کو کم تر نہیں سمجھا مگر جب زندگی میں شامل کرنے کی بات ہو تو اکثر میار بدل جاتے ہیں پروفیسر رزی کی آواز میں کچھ درد سا تھا نہیں رزی اگر خوشیوں کا سوال ہے نا تو میں راضی ہوں مگر میں ہمیشہ یہ چاہوں گے کہ اگر کہیں زندگی میں لوگوں کو وضاحت دینے کی بات آئے تو ہم دونوں مل کر متحد ہو جائیں گے میں اپنی باقی مانا زندگی اندیروں کے خوف اور تنہائی کے در سے نہیں گزار سکتی رزی وہ رو رہی تھی اور پروفیسر رزی ان کو چھپ کروانے کی کوشش میں تھے کھڑکی کے شیشے سے ناک لکھائے تانکہ جھانکی کرتی رزیہ پنجابن نے چیف ماری تھی ہائی میں لوٹ گئی یہاں شدت جذبات میں اس کا ہاتھ چشمیش فریحہ کی اینک پر جا پڑا تھا فریحہ کی اینک کے ٹوٹے عج سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور فریحہ کہہ رہی تھی کوری ونگا کلاچہ مار دی پھڑیں کوریڈور میں ہسی دور تک گونج رہی تھی پورا حال بقائے نور بنا ہوا تھا عقیدت انار کلی فراک کے ساتھ گز بڑھ کا ڈبٹا اڑے ادھر ادھر گھوم رہی تھی شہریہ ارکرام انگینت نظرے اس پر ڈال چکا تھا مگر مجال ہے جو عقیدت نے اس کو لفٹ کروائی ہو سٹیج پر بیٹھی مس لیلم کی آنکھوں میں سچی خوشی کی چھاپ تھی جبکہ پرفیسر رزی بھی پرسکون نظر آ رہے تھے رزیہ پنجابن نے براندہ لہرائیہ اور گانے کی کوشش کی لٹھے دی چادر ادھے سلیٹی رنگ مائیا آو سامنے آو سامنے تیرس کے ناکولو لنگ مائیا دبی دبی ہسی کورس میں گنجی تھی پروین اوف پینو اب کمر کس کے میدان میں آئی تھی چھوڑ چھاڑ کے اپنے سلیم کی گلی او انار گلی ڈسکو چلی پیلو بیچاری کی آواز کو بھی بمشکل پر تاش کیا گیا تھا سب کی دیکھا دیکھی ساری میں ملبوس نہریلی ردابہ نے انگریزنی بننی کی برپور کوشش کی تھی گمی سم سن شائن گمی سم لف آہر میں رزیہ پنجابن اور چشمش فریحہ نے کپل ڈانس کیا اور رزیہ کی ہیل فریحہ کے پیر کا قیمہ بنا گئی تھی فریحہ اسے جی بھڑ کر کوش رہی تھی رزیہ نے جوابن در فٹے مکہ کر پراندہ لہرا دیا تھا مدھم روشنیوں میں گری عقیدت نے اپنے سامنے شہریار کو پایا تھا اے سنہری آنکھوں والی نکچری دوشیزہ بندہ ناجیز آپ کے گلو بہاروں موسموں کی باتیں ساری عمر پرداشت کرنے کو تیار ہے کیا آپ کو یہ ساتھ قبول ہے وہ ہاتھ میں مو بند سرخ کلی لیے کھڑا تھا سنہری آنکھوں والی لڑکی نے اس لڑکے کو دیکھا ان آنکھوں میں عشق کا رنگ جلک رہا تھا ہاتھ بڑھا کر کلی تھام لی شہریار اکرام زندگی میں کچھ چیز انسان کی سانس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں جن کی حفاظت پورے دل و جان سے کی جاتی ہے اور تم میرے لیے وہی ہو میں اپنے اس لڑکی کو روشنیوں کے دائرے میں کھینچ لیتا ہے حال میں تالیاں بچتی چلی جاتی ہیں دنیا میں میرے لیے سب سے قیمتی چیز عقیدت ہے میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میرا جوڑا سنہری آنکھوں والی لڑکی کو بھنایا ہر طرف ہسی ڈول پر پڑتی تھاب کی طرح امٹ پڑی تھی دل و دیوار پر رنگ و نور کی چینٹوں نے سلامی دے دی ہے اور جو جوڑ اللہ بناتا ہے وہ کسی اور کے اختیار میں نہیں جوڑ سے جوڑ جوڑنے کا حق اللہ کو ہے جو کہ ایک اچھا مصنف اور عادل ہے ختم شد امید ہے آپ کو یہ نور پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹر سب ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ